ہلو فینڈز بلکم رو برسینا ملڈی بیکر وائلڈ دو گائز اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ایسے پینی ملڈی بیکر اسٹوک کی جو کی آپ کو آنے والے ڈائم میں دس گناہ سے بیس گناہ تک ریٹن دینے کے لیے تیار ہو چکا ہے کیونکہ یہ اسٹوک جو ہے پہلے صرف پولیمر اور پلاسٹک پروٹیکس بنانے کا ہی کام کیا کرتے تھے ابھی ایف ایم سی جی میں بھی انٹر کر رہے ہیں اور کافی ساری کمپنیز میں شیئر بھی ایکوائر کر کر اس لیبرٹریز والی کمپنیز کے اندر بھی انٹر ہو رہے ہیں تو یہ جو اسٹوک ہے یہ ہے ہمارا ویکاس لائف کیر جس کو آپ بہت ٹائم سے جانتے ہیں اور یہاں پر کافی لوگ نے انویشمنٹ بھی کیا ہوگا یا بہت سے لوگ انویشمنٹ کر کر کئی بار پروفٹ لے کر بھی نکلے ہوں گے یا پھر کئی لوگ فض بھی گئے ہوں گے تو گائز اس ویڈیو میں آپ سب کچھ ڈیٹیل میں جاننے والے ہیں ویکاس لائف کی جو کی ابھی لیٹیسٹ پوری طرح سے اپ ڈیٹ ہو چکی ہے ساری نیوزز یہاں پر آ چکی ہیں اور کمپنی یہاں پر گروت کرے گی ہے نہیں ساری جانکاری لینے کے بعد آپ خود ڈیسائیڈ کر پائیں گے تو گائز آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا ابھی تاکہ آپ شیئر لوگ کو سبسکرائب نہیں کریں شیئر لوگ کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ شیئر لوگ ہمیں شیئر کریں اور کمپنی اب اینٹر کرنے جا رہی ہے ایف ایم سی جی سیکٹر میں جو کی یہاں پر ایلومینیم فوائل پروسسنگ فوڈس پروڈکٹس میں یہ اینٹر کرنے والی ہے اور کئی چیزوں میں یہ آلیڈی اینٹر کر چکی ہے جیسے کی کیزو نٹس میں یہاں پر یہ اینٹر کر چکی ہے اور ایکسپورٹ کرنا بھی شروع کر دیا ہے اور بھی یہاں پر آپ دیکھیں گے تو یہ کمپنی جو ہے وہ یہاں پر بیس پولیمرز ایکٹیویٹیز اینڈ کیمیکل جس کا مطلب ہے کہ یہاں پر جو پلاسٹک پروڈکٹ بنانے میں یوز کیے جاتی ہیں اس کا یہ یہاں پر ٹریڈنگ کر رہے ہیں اور مینیفیکچنگ کی بات کی جائے تو کس طرح کی یہ مینیفیکچنگ کر رہے ہیں تو پولیمرز کمپاؤنڈ میں جو ای وی ای پی وی سی اور پی 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 جیسے کچھ پروڈکٹ ہوتے ہیں یہ یہاں پر مینیفیکچر کرتے ہیں اور یہاں پر انوارمنٹ کو دیکھتے ہوئے ری سائیکل اور اب ری سائیکل پلاسٹک پروڈکٹس میں بھی یہ کام کر رہے ہیں اور یہاں پر ایف ایم سی جو اور ہیلتھ کیر کی بات کی جائے تو یہاں پر یہ ایگرو پروڈکٹ اور کمینیویٹی دونوں میں ہی ایکسپورٹ کا کام شروع کر چکے ہیں جہاں پر یہ ڈومیسٹک مارکٹ میں بھی کام کر رہے ہیں اور باہر کے مارکٹ میں بھی یہ trading کا کام کر رہے ہیں جو گرافیکل یہاں پر دیکھا جائے تو company کا جو revenue یہاں پر generate ہوتا ہے 99% revenue domestic market سے generate ہوتا ہے اور جو 1% کا بچا ہوا ہے وہ export یہاں پر generate کیا کرتے ہیں اور یہاں پر اگر split کیا جائے revenue کو پورے کہاں کہاں سے revenue generate ہو رہا ہے تو polymer کا جو export پہلے 100% کیا کرتے تھے وہ اب 56% کر دیا گیا ہے اور یہ انہوں نے جو چیز جوڑی ہے وہ ہے یہاں پر casu nets یہاں تھی casu کا یہ export کرنا شروع کیا ہے یعنی کہ trading کرنی شروع کی ہے 12% یہاں پر revenue یہاں سے generate ہو رہا ہے اور باقی کی manufacturing کی بات کی جائے تو polymers کا 32% یہاں سے revenue generate ہوتا ہے manufacturing سے اور یہ خود کو expand کرنا چاہتے ہیں organic chemical business میں جہاں پر یہ manufacturing کر رہے ہیں ethanol کی اور ethanol manufacturing کے لیے انہوں نے بیہار میں ایک unit لگا دی ہے جس کی capacity یہاں پر 60,000 liter per day کی ہے اور company کے agri products business میں بات کی جائے تو یہاں پر raw and finished casu nets میں تو یہاں پر business شروع کر ہی دیا ہے اور agri products کا business میں بھی انہوں نے venture کیا ہے جہاں پر انہوں نے include کیا ہے food and crop protection prevention and storage crop research and crop production جیسے اور بھی چیزیں یہ include کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پر casu nets کی بات کی جائے تو ایک processing unit plant یہ لگا چکے ہیں کرناٹکا میں اور exotic food and agri products businesses کو بھی اپنے portfolio میں add کرنا چاہتے ہیں اور orders کی بات کی جائے تو انہوں نے ابھی ابھی ایک order جیتا ہے جس میں انہیں crystal sugar and elite products کو export کرنا ہے جہاں پر انہیں 10 crore کا order ملا ہے جس کی capacity دیکھا ہے تو یہاں پر 2700 metric ton کی ہے اور اس سے پہلے یہ ایک اور large order جیت چکے تھے جہاں پر انہیں 20 crore کا order ملا تھا agri product division میں اور ان کے new business کی بات کی جائے تو drinking water میں جو جل جیون mission ہے جو کی government کا ہے وہاں پر یہ ایک supply food grade pipeline system اپنا دینا چاہتے ہیں جو کی کہلاتا ہے food grade pipeline جو ہوتا ہے وہاں پر supply کو کہا جاتا ہے یعنی کی ایک product کو ایک جگہ سے دوسری جگہ transfer کیا جا رہا ہے buy vehicle یا buy کسی کے بھی ذریعے تو اس کو کہا جاتا ہے food grade pipeline system اور land کی acquisition بھی کی گئی ہے جو کی یہاں پر total دیکھا جائے تو 36.4 ایکڑ کی زمین انہوں نے acquire بھی کی ہے جو کی فیلا ہوا ہے یہاں پر یہاں پر ان کا جو کام ہے اس کو بھی آپ جان پائیں گے یہاں پر detail دی گئی ہے پوری طرح سے اور ایک اور acquisition کیا ہوا ہے انہوں نے جہاں پر ایک company کا share جہاں پر آپ نام دیکھ سکتے ہیں grease gas solution private limited اس میں انہوں نے 75% کی equity کو acquire کیا ہے اور memorandum of understanding ایک deal sign کی ہے انہوں نے nefet کے ساتھ جہاں پر ان کا جو بھی کام ہے جیسے facilitate کا ہے اور coordinate کا ہے promotion کا ہے اور یہاں پر marketing ہے trading ہے activities جتنی بھی ہے اور cooperative institutions ہیں اور partners ہیں associate جتنی بھی ان کی یہاں پر agriculture commodities articles جتنے بھی goods ہیں اور یہاں پر جتنی بھی ان کی marketing کا کام ہے یا trading کا کام ہے تو nefet کے ساتھ بھی انہوں نے ایک understanding bond sign کیا ہے جس میں ان کی مدد ہو سکے گی business کو فیلانے میں اور company کے focus کی بات کی جائے تو company focus کرنا چاہتی ہے یہاں پر other activities میں جیسے کی یہاں پر food crop protection food and crop preventations storage and developing and using modern techniques facility or cultivation like یعنی جس طرح cultivation چاہتے ہیں وہ ہیں green houses grass hydroponics جیسی اور بھی چیزوں میں یہ اپنا focus بڑھانا چاہتے ہیں جس ویسے ان کے company اور زیادہ revenue بڑھ سکے اور company profits بڑھ سکے company اور تیزی سے grow کر سکے کیونکہ polymer میں یہ کافی سالوں سے اپنے آپ کو engage کر رکھے ہوئے ہے اب یہ اور زیادہ چیزوں اور یہاں financials کی بات کی جائے تو company current market price 4 rupi 5 rupi کے آس پاس trade کر رہا ہے اور company market cap 700 crore کے آس پاس چل رہا ہے low اور high پر 3 rupi 25 پیسے 8 rupi 15 پیسے yearly high بنا ہے اور book value 2 rupi 30 پیسے پر intrinsic value 3 3 rupi 71 پیسے کی بنی ہوئی یعنی کہ ابھی stock price ہے وہ थोड़ा undervalued ہے تو یہاں پر entry لی جا سکتی ہے ہلکی سی اور گراؤ پر دیکھنے کو مل سکتی ہے یا نہیں یہ کہنا بہت زیادہ مشکل ہے ہو سکتا ہے کہ آپ پر enter کریں اور stock کے prices اوپر کی طرف circuit لگانے لگ جائیں تو یہاں پر current asset بھی company کے پاس کافی زیادہ ہے اور liability سے زیادہ ہے 158 کی اور company expand کر رہی ہے تو اس پر بہت لون رہے گئی تو 13 کروڑ لون ہے بٹ یہاں پر profit جو ہے company کا 30 کروڑ کے آس کا نکل کر آیا تھا company جو ہے almost dead free کہ لیا ہے dead بھی reduce کر لیا ہے اور long term جو loan ہے اس کو بھی short کر کر یہاں پر جلسی اپنا loan ختم کرنے کی کوشش کی جارہی ہے company کے pros کی بات کی جائے تو company almost dead free یہاں پر ہو چکی ہے اور یہ expect کیا جارہ ہے کہ آنے والے quarter result کافی اچھے ہو سکتے ہیں company cgr cgr کی بات کی جائے تو 232% کا cgr بنا ہوا ہے اور company کا جیسے میں نے کہا تھا long term کے debt ہے 227 days 62 days کا کر لیا ہے اور یہاں پر company stocks کی پلیجنگ کی بات کی جائے تو company کے promoters کم ہو کر یہاں پر تھوڑے بہت stocks کو pledge کیا گیا ہے تاکہ پیسہ market سے اٹھایا یا سکھا بیجنس کو بڑھانے میں کیونکہ اتنی ساتھی land acquire کی گئی ہیں کچھ companies کے stock acquire کی گئے ہیں تو یہاں پر پیسے کی ضرورت پڑ نہیں تھی تو یہاں پر loans بھی اٹھا گئے ہیں اور تھوڑے بہت stocks کو بھی pledge کی گیا ہے اور یہاں financial charts پر اگر نظر ڈالی جائے تو yearly آپ دیکھ سکتے ہیں 2019 میں revenue کافی زیادہ بڑی ہوئی تھی اور profits کم نکل کر آرہے تھے اور ابھی بھی ایسا ہی ہو رہا ہے بھٹ یہاں پر دھیرے کر improvement دیکھا گیا اور 2022 میں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 344 ریونی یہاں پر generate ہوا ہے 28 کر سے زیادہ کا profit نکل کر آیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 9 200 9 120 percent کا جمپ دیکھنے کو ملا ہے profits میں revenue یہاں پر 300 percent سے زیادہ کا نکل کر آیا ہے تو company grow کر رہی ہے اور آنے والے time میں بہت